اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمازون میں گھسنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کو سٹڈی کرنا ہے جاننا ہے اگر آپ یہ چیزیں کر لیں گے یہ کچھ چھ سٹیپس ہیں جو آپ نے لینے ہیں اگر آپ یہ لے لیں گے تو ایمازون میں ایک تو گھستے ہوئے آپ کے رسٹکٹ ہونے کے یا اکاؤنٹ بند ہونے کے یا فیلیر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے تو میں وہ چھ چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ہے پروسیس آپ کو سب سے پہلے نمبر پر ایمازون کا کمپلیٹ پروسیس جاننا ہے کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو ای کامرس انڈسٹری سے لنکڈ نہیں ہیں کئی لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے آن لائن سیلنگ کیا ہوتی ہے کئی لوگ ہیں بینک میں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی کانٹنٹ کی جوب کر رہا ہے کوئی کسی قسم کی کہیں پہ بھی جوب کر رہا ہے اس کے ذہن میں چانک خیال آیا میں کیوں نہ ایمازون پہ بیچوں اب اس کا جو مائنڈ شیٹ بنا ہوا ہے وہ اس لیبر لائف کا یا اس اکانٹنٹ والی لائف کا پیپر ورک لائف کی ٹائپنگ لائف کا ایولی لائف کا اس کا دماغ ہے تو اب اس کا دماغ اسی ہی ساپ سے ورکنگ کرتا ہے تو وہ جب یہ ایمازون کے بیزنس میں آئے گا اس کا دماغ ویسے ہی کام کر رہا ہوگا اس کو اسی طریقے سے سجیسٹ کر رہا ہوگا تو سب سے پہلے نمبر پر اپنا وہ سجیسن پروسیس جو ہے جو اس کا ریکومنڈیشن پروسیس اس کا مائنڈ اس کو دے رہا ہوتا ہے اس کو بریک کرنا ہے وہ آپ کیسے بریک کروگے اس پروسیس کو کیونکہ اگر آپ یہ پروسیس والا چیز کو نہیں سمجھوگے آپ سیم اسی منٹالیٹی سے گز جاؤ گے آپ کا باؤنڈ ٹو فیلیر ایمازون ہنڈر پرشنٹ ہنڈر پرشنٹ فیل ہو جاؤ گے کیونکہ آپ نے ای کامرس کا سسٹم ہی نہیں سمجھا آپ نے ایمازون کا سسٹم نہیں سمجھا تو پروسیس کو پہلے سمجھو کہ ایمازون پہ چیز پہلے خریدی کیسے جاتی ہے یہ ہوتی کیا ہے لوگ علی بابا سے خریدتے ہیں کہاں سے خریدتے ہیں خرید کے اس کے بعد بیچتے ہیں اس کے بعد وہ شپنگ کیا ہوتی ہے کون کون سی کس کس سٹیپ پہ کوسٹ انکر کر رہی ہے سارا پروسیس انڈ تک ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایمازون کیا کیا پروسیس کو سمجھ لینا ہے جب آپ یہ پروسیس سمجھ لیں گے تو پھر دوسری چیز آ جائے گی اب کوششن آئے گا کہ پروڈک کس طریقے سے ہنٹ کرنا ہے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کریٹیریہ آپ کو جاننا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کیا چیز ہے سپلائے کیا چیز ہے آپ نے جاننا ہے پروڈکٹ لائف سائیکل کیا چیز ہے نورملی لوگ پروڈکٹ لائف سائیکل کو نہیں دیکھتے ہوتے کیونکہ ان کے ذہن ہی مینے ہوتا یہ چیز کیا بلکل سمپل سی ہے یہ پروڈکٹ لائف سائیکل پروڈکٹ لائف سائیکل ہے جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کو مارکٹ میں انٹرڈیوز کراتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک اس کی ویو بنتی ہے وہ انٹرڈکشن سے سٹیج میں آتا ہے پھر وہ انٹرمیڈیر سٹیج میں آتا ہے پھر اس کے بعد مچورٹی میں جاتا ہے اس کے بعد ڈیکلائن میں جاتا ہے صحیح یہ پروڈکٹ ہے آپ نے دیکھنا کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے اگر بہت ہی زیادہ کمپیٹیٹیو مارکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ بہت جلدی ڈیکلائن سٹیج میں مچورٹی میں بھی جلدی جائے گا اور جلدی سے ڈیکلائن میں چلا جائے گا آپ کا پروڈکٹ بہت جلدنک اس کی سیلز کم ہو جائیں گی آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا صرف اس کے پروڈکٹ لائف سائیکل کم ہونے کی وجہ سے فیشن آئیٹمز جو ہوتے ہیں یا کلوڈنگ جو ہوتے ہیں ان کا نوملی کم ہوتا ہے لیکن جتنے آپ سپیشلائز قسم کے آئیٹمز میں جاتے ہیں اتنا اس کا پروڈکٹ لائف سائیکل بڑھتا چلا جاتا ہے کرسمس کے جو آئٹمز ہوتے ہیں گفٹس کے جو آئٹم ہوتے ہیں سیزنل آئٹم ہوتے ہیں ان کا پروڈکٹ لائف سائیکل تھوڑا ہوتا ہے اسی لئے لوگ آپ کو نوملی کہہ رہتے ہیں کہ سیزنل پروڈکٹ میں مت گسو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے بیک اینڈ میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پروڈک لائف سائیکل والی تھیوری چل رہی ہے یہاں پر تو تھیوری یہ ہے تو آپ نے دیکھنے پروڈکٹ جو ہے کتنی جلدی ڈیکلائن سٹیج پر چلا جائے گا تو پروڈک لائف سائیکل کے اوپر ایک الگ سے میں ویڈیو بھی بناؤں گا آگے جا کے تاکہ آپ اس کونسپٹ کو بھی پروپرلی انڈسٹینڈ کر سکے لیکن پروڈکٹ ہنٹنگ کا کرائٹیریہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جنگل سکاؤٹ اور ہیلیم ٹین انہیوں پر سارا فوکس کر لیں میں آپ کے سچی باب بتاؤں گا ابھی تک میں نے یہ دونوں سوفٹ کا مجھے پتا ہے یوز کا مجھے آتا ہے میں نے سیکھ لیے یہ سوفٹ ہے لیکن میں ان کو یوز نہیں کر رہا ابھی تک کیونکہ میں میں اپنا کرائٹیریہ بنانے چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ بھیڑ چال ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو آپ کا جنگل سکاؤٹر وہ جو ہوتے ہیں اسے آپ تھوڑا بہت ڈیٹا لو کی ورڈ سرچ دیکھو کتنی ڈیمانڈ تو بی آنسٹ جو لوگ ایمازون پہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ ایمازون کے تھوڑ ہی پروڈکٹ ہنٹنگ کا اپنا کرائٹیریہ دمنا لیتے ہیں ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے باہر سے جا کے کسی اور سوفٹ ویر سے لے کے ہنٹنگ کرنا اب تو ایمازون کے اندر پروڈکٹ اپوچنیٹی ایکسپلورر کا بھی ایک اپشن آگیا انہوں نے ایک دے دیا ہے تاکہ لوگ اور دیکھ سکیں اپوچنیٹی کس کس کٹیگری میں ہے کس کس پروڈکٹ میں تو اب آپ کو ان سوفٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے جا کے لیکن سٹل آپ کو ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کونسپٹ کو سمجھ سکیں اس لئے آپ کے لئے ان سوفٹر کو جاننا ضروری ہے اور پروڈکٹ ہنٹنگ کو سمجھیں پروڈکٹ لانچنگ کو سمجھیں اور پی پی سی جو ہوتی ہے کس طریقے سے آپ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے بس اس کو سمجھیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کرنی آپ کاری نہیں سکتے آپ کے باس چاہیے پروڈکٹ کی انیشل جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک آئٹم جو منفیکچر ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ علی بابا پہ جب جا کے دیکھتے ہو آپ دیکھتے ہو ایمازون پہ بکری ہے دس ڈالر کی علی بابا پہ بن رہی ہے دو ڈالر کی تو آپ کے ذہن میں آتا ہے اچھا دس میں سے آٹھ دو نکالا تو آٹھ آٹھ ڈالر پروفٹ تین دو ڈالر کمیشن ایمازون لے گیا فلفلمنٹ پی چلے گی اور چل چلا کے میرے پاس چار سے پانٹ ڈالر آگئے آپ نے یہ سوچا لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے ریالیٹی میں کیا ہو رہا ہے دو ڈالر کا آئٹم ہے آپ نے اگر اس کو سی سے منگوارے ہیں یا ایر سے منگوارے ہیں اس کے اوپر بھی اس کی کاؤسٹ ڈیپینڈ کر رہی ہے اگر آپ سی سے منگوارے ہیں ہو سکتا ہے اس کی ڈیڑھ ڈالر اس کے اوپر کاؤسٹ پڑھ رہی ہو اگر آپ ایر سے منگوارے ہیں ہو سکتا ہے اس پر چار ڈالر آپ کاؤسٹ پڑھ رہی ہو تو آپ کی صرف ایک ڈیسیئن سے کاؤسٹنگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو یہ آپ کی ہوگی آپ کی فریڈ کے چارجز آئیڈ کرنے آپ نے اس کے اندر اس کے بعد اگلا کسٹم کلیرنس ہوتا ہے اس کے بڑے چارجز ہوتے ہیں منومل ہوتے ہیں بیس پینس تک ایڈ ہوں گے یا پانچ یا دس پینس تک جتنے زیادہ پروڈکس ہوں گے اتنا یہ کم ہو جائے گا تو اس لئے اس کے بارے میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے پانچ دس پینس ہی زیادہ ساتھ آپ کو پڑھے گا ڈیپنڈنگ آن کانٹریٹی آف آئیٹمز کسٹم پلیرنس ہوکے اس کے بعد آپ کے پاس سٹوریج میں آئے گا اچھا اب آپ کو اگر گدام لیتے ہیں کوئی سٹوریج لیتے ہیں اس کی لگ سے کوسٹ اینٹر ہوگی اگر آپ اس کو پڑا رہتا ہے سٹاک آپ کے پاس جتنے عرصے پڑا رہتا ہے زیادہ رکھنے کی وجہ سے سٹاک اینٹر ہوگی اب یہ اولی آپ آئیڈ نہ کریں ابھی انیشیلی کیونکہ ابھی آپ آپ بلکل نئے لیول پر سوچ رہے ہیں یہ جو سٹوریج گدام اس چیز کی کوسٹوں کو نکال دیں آپ صرف یہ مین کوسٹ کو ایڈ کریں پھر جو پروڈکٹ ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد ایمازون کلکولیٹر سے جا کے اس کا ویٹ ڈیمنشن لگا کے کیونکہ ایمازون کی فیل فیلمنٹ فی دیکھیں کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے ویٹ اور ڈیمنشن پر تو آپ دیکھیں ویٹ اور ڈیمنشن کا وہ کرائٹیریہ انہوں نے کہا UK کا بھی ریسنلی کرائٹیریہ انہوں نے چینج کر دیا ویٹ اور ڈیمنشن کا پہلے ہوتا تھا ڈیمنشن کا اور ویٹ کو الگ الگ سے لیتے تھے اب انہوں نے کہہ دیا ہے ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا ویٹ کا وولیمیٹرک ویٹ اور ایکچول ویٹ ان میں سے جو زیادہ ہوگا اس کو لیں گے جیسے امریکہ میں لیتے ہیں UK میں انہوں نے وہی پروسیجر کر دیا تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کیا چیز ہوتی ہے وولیمیٹرک ویٹ کیا ہوتا ہے اور کیا ڈیمنشن میں اس آئٹم کی ہوگی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس لئے جس سے آپ کونٹیک کریں گے چائنہ میں آئٹم کے بارے میں اس سے اس کی ڈیمنشن اور ویٹ ضرور لینا تاکہ آپ کی فلفیلمنٹ cause ایکشوال نکل سکے یہ آپ کا ہو گیا پروفیٹ کیلکولیشن اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کو اپنا سیلنگ موڈل ڈیفائن کرنا ہے آپ نے جنیرک بیچنا ہے ایمازون کے اوپر جنیرک برینڈ کے طور پر آپ نے پرائیوٹ لیبل بیچنا ہے یا آپ نے ہول سیل کے طور پر بیچنا ہے یہ چیز آپ کو جاننی ہے تو پھر اگر آپ ہول سیل بیچیں گے تو اپنی ذہن پر ہول سیل کی ورکنگ کرنا پھر یہ پرائیوٹ لیبل اور جنیرک کو چھوڑ دینا اس کے بارے میں سٹڈی نہ کرنا ٹائم نہ ضائع کرنا کیونکہ اگر آپ اس پر اپنا ٹائم ضائع کرو گے تو اپنا ہول سیل کو بھی برواد کرو گے کیونکہ آپ دو منٹیلیٹیز میں ڈسٹرپ ہو جاؤ گے آپ پرائیوٹ لیبل میں اور ہول سیل کی تنکنگ سے جب چلو گے تو آپ کا بزنس کولیپس کر جائے گا تالی بچ جائے گی آپ کے بزنس کی کڑچ کر کے بیچ میں مسئلہ جائے گا بزنس اس لئے ہول سیل کا کرنا تو ہول سیل موڈل کے ساتھ سے منٹیلیٹی تنکنگ بنا کے اس پر ورکنگ کرو پرائیوٹ لیبل کرنا تو اس کی تنکنگ اس کے ساتھ سے بنا کے ورکنگ کرو جنیرک سے وائیڈ کر آپ جنیرک کا دور ختم ہو رہا ہے جنیرک برینڈ کے طور پر مت بیچنا مشورہ ہے اپنا برینڈی ریجسٹر کراؤ یوکے کے اندر برینڈ ریجسٹر کران سب سے سستا ہے میرا خیال ہے شاید دنیا میں سستا ہے ترین ملکوں میں یوکے ہوگا تقریباً دو سو پونڈ تک لگتے ہیں صرف دو سو چالیس تک لگتے ہیں انیشلی وہ آپ سے سو پونڈ لیتے ہیں اپلیکیشن سٹارٹنگ میں چیک کرنے کے کہ کسی کی طرف سے کوئی کلیم تو نہیں آرہا آپ پہلے سو پونڈ دو اگر آپ کا کسی کا کلیم آگیا آپ اپنا بیرنڈ کو ریجیکٹ کر سکتا نہیں میں نے پروسیو نہیں کرنا کسی نے آپ کے خلاف کہہ دی آپ کا نام اس کے ساتھ میچ کرتا ہے تو آپ کا صرف سو پونڈ زائے ہوگا ادھر بھائیس کہا ہوگا ایک سو نوے ہے یا دو سو چالیس ہے اگزیکٹ مجھے نہیں پتا شاید تھوڑے سمجھ ہی نہیں اگر آپ غلطی سے الیکٹرونکس میں گز گئے ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکٹرونکس جب بورڈر پہ آئیں گی وہاں پہ کسٹم کلیرنس والے گر کچھ مانگتے ہیں سرٹیفیکیشن تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے جب ایمازون کے ویراؤس جائے گی تو ایمازون دو چیزیں مشاب سے پوچھتا ہوتا اس کے علاوہ وہ دیکھتا ہے یہ ریسٹرکٹید ہو نہیں ہے اگر آپ بلب بیچ رہے تو بلب کے اوپر اس کی کوئی ریسٹرکشن ہے ایمازون کی تو اس طرح بہت زیادہ ایٹمز کی آپ ٹوائس بیچے تو سکوشی ٹوائس کے اوپر ریسٹرکشن کچھ لگائی ہوئی ہے فلفی کے اوپر آپ بیچ رہے اس کے اوپر مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا پڑیں گی تو آپ جو چیز بیچنے جا رہے ہیں اس کی لیگل رکارمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کوئی سرٹیفکیشن والا پروڈکٹ تو نہیں ہے اس لئے زیادہ لوگ ایسے پروڈکٹ میں گھستے ہیں جس میں سرٹیفکیشن نہ چاہیے ہو وہ آسان پروڈکٹ ہوتے ہیں بیچنا تو لیکن سرٹیفکیشن والے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو لوگ بیریئر جو اس سرٹیفکیشن کی وجہ سے نہیں گھستے وہ لوگ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا میں نے تو آگے جا کے یہ کام کرنے میں نے لکٹونکس میں نے سوچا ہوا ہے سرٹیفکیشن لیکن اس کے لئے مجھے پہلے سرٹیفکیشن کی پروپر گائیڈنس لینی ہے کہ کون کون سی سرٹیفکیشن چاہیے آپ اگر چائنہ سے مانگوارے ہیں تو اس چائنہ پروپر منفیکشن کو پکڑیں اس کام کے لئے ٹریڈر سے آپ کو وہ انفرمیشن نہیں ملے گی منفیکشن بتائے گا کہ اس کے اندر یہ یہ سرٹیفکیشن ہے کیونکہ وہ الگ بیچ رہا ہوگا یوکے میں وہ بندہ دونڈے اگر آپ اسے میں ہے تو اسے میں دیکھو وہ پہلے بیچ رہے تو اگر وہ پہلے بیچ رہا تو اس کو سرٹیفکیشن اسے پتہ ہوگا رسٹکٹڈ تو نہیں ہے تاکہ وہ آپ کو بتا دے نہیں اس میں کسی قسم کی رسٹکشن نہیں آپ بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیگل ریکوارمنٹ جانو ملک کی نیشنل ریکوارمنٹ کی لیگل جانو اس کے بعد بیچنے کی جانو اس کے بعد یہ جانو جس ملک کا لیگل سسٹم آپ کو کہیں روک تو نہیں دے گا جیسے جرمنی میں ویٹ چاہیے جرمنی کی ویٹ بغیر آپ یوکے سے جرمنی میں نہیں بیچ سکتے پہلے آپ کو ویٹ ریجسٹر کرنا ہے اس کے علاوہ جرمنی میں لیوسیڈ نمبر آپ کو چاہیے پیکیجنگ کا جنو نے نیا سٹارٹ کی ہے اس کے بغیر بھی آپ وہاں نہیں بیچ سکتے اس کے بعد آپ کو فرانس کے اندر ای پی آر چاہیے اس کے بغیر نہیں بیچ سکتے فرانس میں فیلہ حالہ ویٹ اور ای پی آر کے بغیر بیچ سکتے ای پی آر وہ ایمازون پروائیڈ کرتا ہے آپ کی طرف سے تو مطلب یہ لیگل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح دبائی میں آپ چلے جائیں دبائی کے اندر جو ہے اگر آپ نے اس پر بیچنے آپ کو ایمریٹس آئی ڈی چاہیے دبائی کے اندر سے آپ بیچ رہے ہو تو آپ کو بزنیس بینک اکاونٹ ادھر سے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو وہاں جا کے فریز آن کمپنی کھلوانی پڑے گی اس طرح امریکہ کے بارے میں جانو آپ کو ای آئی ای نمبر چاہیے آپ کو ٹن چاہیے مطلب مختلف چیزیں جو امریکہ کی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ ہے لیگل ایکارڈمنٹ جو آپ کو جاننی ہے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں آخری چیز جو ہے وہ ہے amount of time that you spent on ایمازون اور job آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کتنا time ایمازون کو دے رہے ہیں اپنے time میں سے جتنا time آپ کے دن میں بچ رہا ہے کیونکہ ظاہر چی بات آپ start کریں گے تو job بھی کر رہے ہوں گے تو آپ نے define کرنا ہے اپنے لیے میں work کے ساتھ کتنا time دے سکتا اور آپ کے پاس time available کتنا ہے اب آپ کو میں مزے کی چیز بتاتا ہوں میں جب شروع میں job کیا کرتا تھا تو میں 9 to 5 میری job کی timing ہوا کرتی تھی تو میں نے work کے ساتھ ساتھ اب میری timing میں نے change کر لیو میں 7 to 3 پہ آ گیا ہوں میں صبح جلدی آتا ہوں کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنے کا shock ہے ٹھیک ہے میں نہیں سوتا اسی طرف سے job کیونکہ میں 3 بجے off کر لیا 2 سے 3 تھی off ہو کر لیا اب میرے پاس enough time ہے میں نے اپنے لیے time بنا لیا میں نے اپنی job سے time بنا لیا اب مجھے اس لیے job دکھ نہیں رہی کیونکہ میرے پاس enough time ہے selling کرنے لیکن ایک time آئے گا جب problem آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو prepare آپ نے اپنی طرف پر اپنی job کو دیکھنا ہے آپ کی کتنے سے کتنے بجے timing اس میں سے کیسے کتنا time آپ نکال سکتے ہیں اور اس time کو کیسے آپ job کے ساتھ manage کر سکتے ہیں آپ Saturday Sunday اگر آپ کے پاس طرف available ہے تو اس کو کیسے manage کریں گے weekdays available تو کیسے کریں گے اور آپ اس کو full time لے کے چلنا چاہ رہے ہیں Amazon کو آگے proper business لے کے چلنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو define کرنا ہوگا کہ job کونسی آگے جا کے آپ کو ڈھونڈنی ہے تاکہ اس کی timing بھی آپ کو دیکھنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی پڑیں گے شروع کے اندر ورنہ آپ کو job آپ کی جان نہیں چھوڑے گی آپ کو Amazon میں نہیں گزنے دے گی یہ تو بھول جاؤ کیونکہ آپ نے job پہ جس پہ time زیادہ لگاؤ گے وہی چیز آپ کے ساتھ connected رہے گی اپنے بیوی بچوں پہ time لگاؤ گے بیوی بچے آپ کے ساتھ connected رہتے ہیں ان سے time کم لگاؤ گے اپنے بیوی بچوں کے آگے جا کے وہ آپ کو مووی نہیں لگائیں گے تو یہ دنیا میں بھی یہی رواج ہے nature کا بھی یہی حصول ہے اور Amazon کا بھی یہی حصول ہے جتنا time اس تنا فائدہ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافی چیزیں clear ہوئی ہوں گی میں نے آپ کو سارا ان detail بتا دیا کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے کیا کیا چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے Amazon میں بیچنے سے پہلے تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو فائدہ ہوا اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیں ویڈیو کو لائک کریں نیکس ویڈیو تک کلیئے ہمانا اسٹے